گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا گیارہ سو میگا وارٹ کلین انرجی پیدا کرے گا ناظرین گرامی ہر وہ شخص جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر جبکہ پاکستان کو تا قیامت شادو آباد اور ہر گزرتے لمحے پھلتے پھولتے اور ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے ان سب کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی ہے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے نیوکلئر ٹیکنالوجی میں ایک اور اہم سنگمی لبور کر لیا ہے یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ مایوس پاکستانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جبکہ پاکستان اور اسلام دشمنوں کی صفوں میں کھل بلی مٹ چکی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے صرف چند ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہے دراصل خبر یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کی سب سے اہم اور خطرناک نیوکلئر ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے ایک طرف پاکستان کے اس اہم کارنامے پر پوری دنیا حیران و پریشان ہے تو دوسری جانب پاکستان کے عزلی دشمن امریکہ اسرائیل اور بھارت کی راتوں کی نینے حرام ہو کر رہ گئی ہیں اس ٹیکنالوجی سے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے علاوہ پاکستان کا دفاع کیسے ناقابل تسخیر ہو جائے گا مزید یہ کہ اس ٹیکنالوجی سے پاکستان کے عام لوگوں اور شہریوں کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے آخر یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور اسے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ مکمل سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں معزز خواتینوں حضرات گزشتہ دنوں کی ایک خبر کی مطابق کراچی میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے نا صرف پاور پلانٹ کے یونٹ تھری کا سیول ورک مکمل کر لیا ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے نیوکلئر پاور پلانٹ تھری میں انتہائی کامیابی کے ساتھ ڈوپ بھی نصب کر دیا ہے اس کے علاوہ جہوری ٹیکنالوجی سے بنائے گئے یونٹ کا ہارٹ فنکشنل ٹیسٹ بھی کامیاب ہو گیا ہے جو بلا شبہ پاکستان انرجی کمیشن کی ایک بڑی کامیابی ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے اس حوالے سے چین کے ایک انٹرنیشنل ادارے چائنہ نیوکلئر کارپوریشن نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کے کے ٹو یونٹ میں جدید ترین نیوکلئر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس انٹرنیشنل کارپوریشن نے مذکورہ ہارٹ فنکشنل ٹیسٹ کے کامیاب ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے جو پاکستان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے یاد رہے اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کا صرف چین میں استعمال کیا جا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اس کامیابی پر بھارت امریکہ اور اسرائیل نہ صرف تلمیلا اٹھے ہیں بلکہ ان کی راتوں کی نیندیں بھی اٹھ چکی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے نہ صرف بڑے پیمانے پر ایٹمی بجلی حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم کے علاوہ دشمن کے ہر حملے سے بچانے والا دفاعی نظام بھی بنایا جا سکتا ہے مطلب یہ کہ یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی یہاں پر ایک اور اہم بات بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جسے چین اپنے سب سے خطرناک ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال کر رہا ہے ناجونگرامی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس نیوکلر ٹیکنالوجی کے استعمال صرف دفاعی نظام، ایٹم بم اور میزائل سسٹم میں ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے کئی اور اہم کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی نیوکلر پاور پلانٹ کیٹو یونٹ کے فنکشنل ہونے پر جاری کردہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو ملنے والی اس کامیابی سے جہوری توانائی کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں جہوری ایندن کی لوڈنگ اور پاور جنریشن کی کریڈ سے منسلک ہونے والے مراحل میں نہایت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اگر اس کو سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کامیابی سے نہ صرف دفاعی میدان میں مضبوط ہوگا بلکہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے دیگر مسائل سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لے گا ایک طرف یہ خبر پاکستانیوں کے لیے اچھے دنوں کی نوید لے کر آئی ہے تو دوسری جانب اس خبر کے آتے ہی بھارت میں کہرام برپا ہو چکا ہے جو اس بات کموں بولتا ثبوت ہے کہ بھارتی عوام حکومت اور فوج پاکستان کی فوج اور ٹیکنالوجی سے انتہائی خوف زدہ ہیں پاکستان کو ملنے والی اس اہم کامیابی کے حوالے سے شایہ کردہ ایک رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ کے تھری نیوکلئر پاور پلانٹ پر گمبت کی تنصیب کے بعد سیول ورک مکمل ہو گیا ہے یعنی کے ٹو اور کے تھری نیوکلئر پاور پلانٹ نا صرف پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں بلکہ بہت جلد شیڈول کے مطابق ایٹمی بجلی کی پیداوار بھی شروع کر دیں گے اس کامیابی کے بعد یہ دونوں پاور پلانٹ پاکستان کو بائیس سو میگا وارٹ ایٹمی بجلی مہیا کریں گے جس سے پاکستان میں سستی بجلی کا خواب پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا رپورٹ کے مطابق ترجمان اٹامک انرجی کمیشن شاہد ریاض نے بتایا کہ ڈوم پاور پلانٹ کا سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے جو نیوکلئر پاور پلانٹ کے تابکاری کے اثرات کی روک تھام کرتا ہے کے ٹو نیوکلئر پاور پلانٹ جدید نویت کا جنریشن تھری کا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے یہ پلانٹ حفاظت اور سیفٹی کے جدید ترین انتظامات سے بھی آراستہ ہے جس میں داخلی اور خارجی تحفظ اور حادثات سے بچاؤ کے علاوہ ایمرجنسی صلاحیتیں بھی شامل کی گئے ہیں رپورٹ کے مطابق اس پلانٹ کی آپریشنل مدد ساٹھ سال ہے جسے ضرورت پڑھنے پر مزید بیس سال تک بڑھایا جا سکتا ہے اس پلانٹ کی تعمیر کا آغاز دوہزار تیرہ اور ایٹمی ایندن کی تنصیب کا کام دوہزار بیس میں شروع ہوا تھا گزشتہ دنوں وزیراعظم عمران خان نے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کے ٹو یونٹ کا خود افتتا کیا اس دوران ویرچول افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ کے ٹو پاور پلانٹ چین کے تعاون سے گیارہ سو میگا وارٹ کلین انرجی پیدا کرے گا اس دوران وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے خطرناک دس ممالک میں شامل ہے اور ہمارے لیے کلین انرجی حاصل کرنا نہایت ضروری تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلوبل وارمنگ کے اس دور میں اس منصوبے کا پایت تکمیل تک پہنچنا پاکستان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس وقت پاکستان ایٹمی طوانائی کمیشن کے زیر انتظام چھین نیوکلئر پاور پلانٹ پر کام کر رہا ہے جن میں دو نیوکلئر پاور پلانٹ کراچی کے ساحل پر کے ون اور کے ٹو کے نام سے ہیں جبکہ چار نیوکلئر پاور پلانٹ چشمہ کے مقام پر کام کر رہے ہیں اس پلانٹ کو اٹھارہ مارک دوہزار انیس کو نیشنل گریڈ سے منسلک کیا گیا تھا پاکستان میں ایٹمی ذرائع سے بجلی کی پیداوار تقریباً چودہ سو میگا وارڈ تک ہے مگر اب یہ بڑھ کر پہلے سے دو گناہ ہو جائے گی وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاور پلانٹ سے نوجوانوں کو تکنیکی تربیت دینے میں بھی مدد ملے گی جبکہ چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق ایسا ہے جو نیچلی سطح تک پہنچ چکا ہے ہمارے دل میں یہ بھی ہے کہ ہر مشکل وقت میں چین ہمارے ساتھ ہے چین کی ترقی کے حوالے سے امران خان نے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے مضبوط عوامی اور سیاسی تعلقات ہیں خوش قسمتی ہے کہ ایسے ملک سے دوستی ہے جس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوتے جائیں گے چین دنیا کی اُبھرتیوی سپر پاور ہے چین نے کرپشن کے خلاف جہاد کیا ہے چین نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب تک کرپشن ختم نہ ہو ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ چین نے تقریباً چار سو پچیس وزارتی سطح کے لوگوں کو کرپشن پر سزا دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب اوپر کی سطح پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تب ملک سے کرپشن ختم ہوتی ہے اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے لہٰذا پاکستان میں بھی اب اس دور کا آغاز ہو چکا ہے اس لیے اب پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا